ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اس کے در پر آیا ہوں عزیزان محترم اہل بیت کو اپنے وجود سے درک کریں کب تک سنی سنائی باتوں پر زندہ رہوں گا میں اور کب تک ممبر سے مجھے صرف کہانیاں سنائی جائیں گی جب تک اہل بیت کے وجود کو میں اپنے وجود سے درک نہیں کروں گا عزیزان محترم میں روز قیامت وہ جامع کوثر نہیں حاصل کر سکتا رسول خدا نے کہا میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا ہیں وہ قرآن کہ جو ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں معذرت کے ساتھ کیونکہ ہمارے ہاں تو ہمیں کیا ضرورتیں قرآن کی اہل بیت جو ہیں ہمارے پاس جبکہ رسول کہہ رہے ہیں میں دو چیزیں جو دونوں کو تھامے گا جو دونوں سے تمسک کرے گا وہ پہنچے گا مجھ تک جس نے ایک کو بھی چھوڑ دیا وہ نہیں پہنچ سکتا خب قرآن قرآن کتنا ہے میری زندگی میں یہ میں خود اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ سے نہیں پوچھ رہا قرآن کتنا ہے میری زندگی میں باتیں تقراری ہیں لیکن کرنی ہی پڑھتی ہیں عزیزان محترم دنیا جہان کی خبریں میں صبح شام پڑھتا ہوں دنیا جہان کی چیزیں میری موبائل ٹیبلیٹ ہر چیز پر ہیں قرآن ہے آپ بولیں گے محنان صاحب میں نے قرآن کی اپلیکیشن تو ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے مگر قرآن کی تلاوت کتنی ہے پلس قرآن میری زندگی میں کتنا ہے یہ سوالیہ نشان ہے عزیزان محترم دوسری چیز اہلِ بیت اہلِ بیت کہاں ہے صرف مسجد میں امام بارگاہ میں ہیں اہلِ بیت باقی کہاں ہیں اہلِ بیت میرے گھر میں اہلِ بیت کا کتنا ذکر ہے میری زندگی میں صبح سے شام اہلِ بیت کہاں ہے میری زندگی کی موومنٹ میرا عمل میرا کام میری پڑھائی میری نوکری میرا لیندین میری دکان میرا بزار میری خلوت میری فیملی اہلِ بیت کہاں ہیں اس میں کہاں ہیں اہلِ بیت صرف سننا ہے میں نے اہلِ بیت کے بارے میں آج تک درک کب کروں گا میں اپنے وجود سے اہلِ بیت کو کہ جنہوں نے درک کیا انہوں نے اپنے سامنے اپنی موتوں کو دیکھا مگر کہاں مات درک تو کا یا حسین آپ کو نہیں چھوڑیں گے مون سے کیونکہ درک کیا تھا اپنے وجود سے میں اتنا ذکر سنتا ہوں میں نے کبھی درک کیا اہلِ بیت کو اجزانِ بہترم میں ایک چھوٹا ادنا سا طالب مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ آج آپ یہاں سے اٹھیں تو امام موسیٰ قازم کو درک کر کے اٹھیں اس وجود کو درک کریں میرا چھوٹا امام امام چعفر صادق علیہ السلام اپنے فرزن کے بارے میں کہتے ہیں باب اللہ یہ میرا فرزن اللہ کا دروازہ ہے خدا اور اس میں کوئی ہجاب نہیں ہے یہ فیضِ الٰہی ہے یعنی جو کرامت چاہیے جو فیض چاہیے اس طرح پر آؤ باب اللہ بائی سے باب میں نے آیا کہ باب یعنی دروازہ ہوائی جانی میری حاجتیں خب میں اور آپ سب حاجتیں لے کر آئے ہیں کون شخص کہہ سکتا ہے کہ میری کوئی ضرورت نہیں ہے ہر شخص نیاز مند ہے ہر شخص ضرورت مند ہے چاہے وہ دنیاوی چیز ہو چاہے وہ باطنی چیز ہو چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ خلوت ہو ہر آدمی ضرورت مند ہے خب میری ضرورت کیا ہے اور میں کیا ضرورت لے کر آج اپنے امام کے در پر آیا ہوں یہ مہم ہے عزیزان محترم ان کو در کر رہے ہیں آنا جانا آپ کا احسن اس میں آیا اور چلا گیا یہ وہ ذکر ہیں کہ جن کے ذکروں پر ملائکہ سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں وہ ذکر ہیں کہ کائنات میں کہاں وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے ملائکہ ان جگہوں کو اپنے لیے روشنائی سمجھتے ہیں یہ باتیں کوئی تخیلاتی نہیں ہیں عزیزان محترم یہ وہ ہیں کہ جن کو پروردگار نے انتخاب کیا ہے کائنات میں یہ چند ہستیاں ہیں کہ جن کے نور کو پروردگار نے ساری مخلوقات سے پہلے خل کیا ہے آپ معرفت دیکھیں اصحاب کی یہ وقت نہیں ہے گفتگو کرنے کا مگر یہ معرفت کے لیے کہ اہلِ بیعت کیا ہیں اور ہمیں کس طرح اہلِ بیعت سے بہیف کرنا چاہیے کس طرح ان سے گفتگو کرنی چاہیے کس طرح انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے دیکھیں کربلا کے دن اتنی سختی کا دن تھا مگر حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے درود بھیج دے محمد وعالمہ اللہ علیہ وسلم محمد وہ وقت تھا کہ جہاں پر موت ہے سامنے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے وہاں پر کیا پوچھا کہا مولا میں اپنی جان کی خوف سے آپ کو نہیں پوچھ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں تو اپنی معرفت کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ اکبر یعنی یہاں پہ آ چکی یہ زندگی پھر بھی آخری وقت میں ان کی معرفت مانگ رہا ہے تب ہی تو حبیب کو سلام عزیزان محترم جو لوگ کربلا میں جب حبیب ابن مظاہر سے توصل کرتے ہیں تو ان کو ایک عطا الگ ہوتی ہے بڑے بڑے علماء نے حبیب ابن مظاہر کی ان ذریع سے توصل کر کر حوض علمیہ کم کی بنیادیں رکھی ہیں حبیب نے کیا پوچھا کہا مولا میں آپ سے اپنی معرفت کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھے تو میرے مولا نے کہا دعائے زیارت جامع قبیرہ کی جملے بھی وہی ہیں کہ ہم جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم نور تھے جعل اللہ نورا خدا نے ہمیں نور قرار دیا اور عرض پہ عرضہ کیا نور ہے حضرت آنے مولا یہ نور میری زندگی میں کہا ہے میں تو خوف میں ہوں خوف زندگی کا خوف کام کے چھن جانے کا خوف نوکری ختم ہو جانے کا خوف میں تو اسی میں زندگی گزار رہا ہوں ہم نورا اور موسیقی